جمعوں کے رہائشی علاقے سنجواں میں استیت سینہ کے کیمپر شنیوار تڑکے ہوئے آتنکی حملے کے بعد سے جاری انکاؤنٹر قریب 35 گھنٹے بعد بھی ابھی جاری ہے سینہ کی جوابی کاروائی میں اب تک تین آتکنوادیوں کو مار گرایا گیا ہے سنجواں فوجی کیمپر شنیوار کو ہوئے فدائین حملے میں پانچ جوان شہید ہوئے ہیں ایک ناغرک بی مارا گیا ہے سرچ آپریشن کے دوران ریویوار کو ایک جی سیو دو حولدار اور ایک حولدار کے پتا کا شو برامد ہوا ہے تیس گھنٹے سے بھی ادھک سمجھ تک چلے آپریشن میں سینہ نے تین فدائین حملہ وروں کو مار گرایا مارے گئے آتنکیوں سے ایک اے ففٹی سکس رائیفلیں یو بی جیل گرنیڈ و باری ماترہ میں گولہ بارود برامد ہوا ہے تھانے پینے کی سامگری ڈرائی فروٹس تتھا نشیلی گولیاں بھی برامد ہوئی ہیں گائلوں کی سنکھیا گیارہ ہو گئی ہے چھنیوارہ دو بجے کے بعد سے فائرنگ بند ہے لیکن آپریشن چل رہا ہے سینہ پرمک بپن راوت نے بھی موقع کا دورہ کر گٹنا اور آپریشن کی جانکاری لی اس بیچ نیا نے حملے کی جان شروع کر دی ہے سینہ کے پروختہ لیفٹنان کرنل دیوندر آنند کا کہنا ہے کہ آپریشنیں بھی چل رہا ہے بہت سے پروار ابھی پاروارک کوارٹروم ہے انہیں سرکشت باہر نکالا جا رہا ہے کتنے آتنگ کی ہے اس کے بارے میں فیلحال سینہ کو بھی پوری جانکاری نہیں ہے اب تک تین آتنگ واجیوں کے شعب برامد ہوئے ہیں ریویوارکو سینہ نے سرچ کے دوران جیسیو محمد اشرف میر نائک منظور احمد اور لانس نائک محمد اقبال کا شعب برامد کیا محمد اقبال کے پتا کی بھی موت ہو گئی ہے شنیوارکو جیسیو مدنلال اور حوالدار حبیبولا قریشی شہید ہو گئے تھے کی طرح سینہ کی برطی میں تھا اور بھاری آتیاروں سے لیس تھا ان ٹیرریسٹ نے ایک اے فیفٹی سکس رائیفلز یو بی جی ایل بھاری ماترہ میں ایمونیشن ایوم کرنیٹس ملے ہیں بارتی سینہ کے کمانڈو دورہ چلائے گے سرچ ابیان کے دوران ریزیڈینشل کورٹرز میں ایک جیسیو دو جوان ایوم ایک جوان کے پتا کے شب پرامد ہوئے ہیں یہ سبھی کل صبح کی پرارمبک مٹویڑ میں کیجولٹی ہو گئے تھے اس پرکار اب تک کل چھے کیجولٹی ہوئی ہیں جس میں سے دو جیسیوز تین جوان ایوم ایک سیویلین شامل ہے اس میں دس لوگ بھی گائل ہوئے ہیں جس میں سے چھے مہلائیں انکلوڈنگ ایک پرگنٹ لیڈی ایوم ایک بچہ شامل ہے بارتی سینہ کے ڈاکٹرز نے رات بھر جکمی لوگوں کو بچانے کا کام کیا تتھا گربتی مہلہ جو گن شوٹ بونڈ سے گائل تھی اس کا سیزیریان آپریشن کورٹ کیا جس میں ایک سوست بچی کا جنب ہوا ابھی مہلہ ایوم بچی دونوں سوست ہیں ایک چودہ برشی لڑکے کے سر پر دنبیر چھوٹ لگی ہے اور وہ دنبیر حالت میں ہے ابھی تک بچاو ایوم سرچ آپریشن جاری ہے جمعوں کے سنجوا استثیر سینہ کے کیمپ پر ہوئے آتنکی حملے کی جانچ کے لیے نیشنل انیونسٹگیشن ایجنسی کٹنا سطل پر پہنچ چکی ہے این آئے کی ٹیم نے جوانوں سے آتنکی حملے سے جڑی جانکاریاں حاصل کی بتایا جا رہا ہے کہ این آئے حملے کی جانچ میں روہنگی اینگل کو کافی گمبرتہ سے لے رہی ہے اس پورے معاملے میں ان سے بھی پوچھتا چھو سکتی ہے جمعہ کشمیر ویدان سبا کے سپیکر کمیندر گپتہ نے بھی آتنکیوں کا روہنگی سے کنیکشن ہونے کی آشنگ کا جتائی تھی گوھر طلب ہے کہ پینتیس گھنٹے بعد بھی سینہ اور آتنکیوں میں مٹویڑ بھی جاری ہے جس کارن سے این آئے کی ٹیم اندر نہیں جا پائی سینہ پرمک بپن راوت نے بھی آج آتنکی حملے والے کیمپ کا ہوائی دورہ کیا تھا بیرو ریپورٹ ارلی ٹائمز موسیقی